اسلام علیکم ناظرین اس کی صورتحال کو بہتر کرے اور ملک ایک ترقی آفتہ ملک بن سکے اس دعا کے ساتھ آج ہم اس ٹرانسپیشن کا آغاز کریں گے سال دوہزار بائیس کیسا رہا کچھ تلخ اور شینی یادیں بھی ہیں ان پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے لیکن ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں نا کہ خوشی کے ساتھ ہم اس نئے سال کو آج اس ٹرانسپیشن میں خوش آمدیت کہیں گے اور اس وقت ہمیں اسٹرولوجسٹ انسا شاہ بھی جوائن کر چکی ہیں جو کہ نمبرز کے اعتبار سے بتائیں گی کہ نئے آنے والا سال ہمارے لیگ کیسا رہنے والا ہے تو انسا آپ کو میں خوش آمدیت کہوں گی تو سب سے پہلے میں آپ اسے آغاز کر لیتی ہوں سب سے پہلے تو ہیپی نیوئیئر آپ کو بھی نیا سال بہت مبارک ہو اور کیا آپ کے ذہن میں خیالات ہیں اس نئے سال کو لے کر کیا سوچا ہوا ہے آپ نے جی اور انسا سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ آواز ہم تک صحیح سے پہنچ نہیں پا رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج انسا ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتانے والی ہیں پریڈیکٹ کرنے والی ہیں اور ان کی پریڈیکشنز کافی حد تک ٹھیک بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اگلا آنے والا سال دو ہزار تئیس کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے کتنا ہمیں پوزیٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور آگلے آنے والے سال میں کیا الیکشنز ہوں گے ہمارا آگلا پرائیم مینسٹر کون ہوگا کیونکہ سیاسی طور پر بھی کافی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اور یہی توقع کی جاری کہ دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہوگا تو اس نئے سال میں جو حکمرانی کا تاج ہے وہ کس کس سر سجنے والا ہے میں یہ بھی انسا سے جانوں گی اور انہوں نے کس طرح کل رات کو نئے سال کو خوش آمدیت کہا یہ بھی ان سے بات کریں گے تو انسا سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باتیں بہت ساری ہوں گی ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور وہ غلطیاں جو کہ ہم لوگوں نے کی اس پچھلے سال میں ان سے ہم نے کیا سبق سیکھا جس عظم کے ساتھ کہ ہم ان غلطیوں کو اس نئے آنے والے سال میں نہیں دور آئیں گے ہم اس پر بات بھی کریں گے اور آپ کے کیا گولز ہیں آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا اس نئے سال کو لے کر اس حوالے سے کچھ پیڈکشنز جو انسا دیں گی اس سے بھی آپ کو کافی مدد مل جائے گی انسا بتائی گا پاکستانیوں کے لیے دو ہزار تئیس کیسا سال رہنے والا ہے جی اسلام علیکم ہیپی نیوئیئر آپ سب لوگوں کو تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے دو ہزار تئیس بہت ببارک ہو آئی ہوپ میری آواز میری آوڈیو آپ تک آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے سیرش آ رہی آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے تو دو ہزار تئیس جہاں تک بات ہے اور میں کچھ آپ سے آپ کی پرانس میشن میں کچھ ریمیڈیز بھی شیئر کروں گی جس کے ساتھ سے ہم دو ہزار تئیس کو اور مزید جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں دو ہزار بھی پائیس جو ہے وہ کافی مشکلات والا چیلنجز والا ائر تھا اب ہم کمپیر کریں دو ہزار تئیس کو تو آگے بھی مشکلات نظر آ رہی ہیں جیسے ہمارے ٹیرو میں دو کارڈز اس کے لیے اہم ہیں دو ہزار تئیس کے دو ہزار تئیس کے دو چیریٹ کا کارڈ ہوتا ہے دو چیریٹ کا کارڈ جو ہوتا ہے چیلنجز کا کارڈ ہوتا ہے سٹرگل کا کارڈ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچیومنٹ کا کارڈ بھی ہوتا ہے سکسیس کا کامیابی کا کارڈ ہوتا ہے یعنی کہ تمام دنیا میں چیلنجز بھی رہیں گے اور جو ہے وہ ups and downs بھی چلیں گے لیکن جو ہے وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر فوکس کریں ڈیٹرمنیشن ہوگی تو وہ آپ کو اچھیو بھی ملے چاہے وہ جوب ہو چاہے آپ کی شادی ہو چاہے ریلیشنشپ کے اشیوز ہو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ گول سیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے فوکس ہو کر چیلنجز ایکسیپٹ کیے سٹرگل کی تو آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی ٹاور کا کارڈ ہے سولہ نمبر سسٹین ون پلس سکس اگین سیونٹ دوہزار تیٹو جو ہے نمبر سیونٹ سے بن رہا ہے نمبر سیونٹ جو ہے وہ کتو کے انرجی رپریزینٹ کر رہا ہے انیکسپیکٹڈ چیزیں ہوں گی جیسے کلائمٹ چینجز ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی چینجز نظر آ رہے ہیں چیلنجز بھی ہیں اور چینجز انیکسپیکٹڈ اور انپریکٹیبل چیزیں بھی ہوں گی اس میں یہ ہے کہ دوہزار تئیس میں جو ہے وہ ٹرابلنگ کو بہت زیادہ مجھے فروغ میں نظر آ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن ٹریڈنگ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی فیوری سے لے کر ایپرل تک جو ہے وہ کشیدگی رہے گی پولیٹیکلی وہ پاکستان میں ایکانومی بھی سٹیبل نظر نہیں آ رہی ہے مہنگائی بڑھتی لیے نظر آ رہی ہے پاکستان کیا پوری دنیا میں مہنگائی کا مہنگائی اضافہ ہوتا آپ نے جیسے کہا کہ اپرل کے بعد چیزیں آپ کو بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان ان کو اپرل تک الیکشنز بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو میں چاہوں گی آپ کارڈ نکالیے کیا اپرل کے بعد آپ کو انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور دوسرا جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان ان کے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں جی بلکل جے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے لیے کارڈ جو اس وقت کی انرجی کے لیے میں نے نکال ہے تو وہ بانڈز کا کارڈ وہ بلکل الیکشن کا ویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی پارٹی کو اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی یہ جو جینوری کا جو منت ہے جینوری سے ہم اگر اس کو سٹارٹ کریں تو کافی زیادہ ان کے جل سے جنوز پولٹیکل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ سٹارٹ ہو جائیں گی ابھی یہ تھوڑا سا انہوں نے بریک لیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کافی دیکھیں گی یہاں بہت ایمپریز کا کارڈ ہے بلکل مجھے لگتا ہے دروہزار تیئیس میں الیکشن کا ائر ہے اور الیکشن سے مجھے لگتا ہے چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی یا ایکونوی سٹیبل ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہابودین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہابودین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے